اگر ہم بات کریں اورگینزم کے لحاظ سے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اورگینزم کی بھی اشتوائید ہے کچھ اورگینزم Technologyouth ایسے ہوتے ہیں جوپب í خار second اور پومیا پروکیٹیٹ ہے اسے جنہوںлять ایسا ملقا مرکیکر یڈیلی نہیں ہے ٹوہ ٹوکیٹی کر BL см کی ایک اول trends metro؛ cells and eukaryotes میں eukaryotic cells اس سے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ان کے نیوکلیس کے لحاظ سے نیوکلیس سے لحاظ سے اگر اتنی بات کی جائے تو two categories ہیں ہمارے پاس prokaryotic and eukaryotic cells اگر ہم prokaryotic cells کی بات کریں سب سے پہلے prokaryotic cells اب اگر ہم دیکھیں prokaryotic cells میں تو basically prokaryotic اس میں دو words ہیں first word ہے pro and the second word is karyotic basically pro کا مطلب ہوتا ہے before pro means before and the word karyotic dried from karyon یہ word نکلا ہے karyon سے اب اس karyon کا مطلب ہے نیوکلیس یعنی کہ ایسے انیملز جن میں prokaryotic cells پائی جاتے ہیں ان میں true nucleus نہیں ہوتا before nucleus nucleus سے پہلے وہ evolved ہوئے ایسے انیملز جن میں true nucleus نہ پائی جائے وہ ہوتے ہیں prokaryotic organisms اور ان میں cells جو پائی جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں prokaryotic cells اس میں سارے کے سارے bacterias وغیرہ include ہوتے ہیں جتنے بھی bacterias ہیں وہ سب کے سب prokaryotes ہیں ان میں true nucleus available نہیں ہوتا یعنی سارے کے سارے بیکٹیریا اسی طرح اگر ہم بات کریں eukaryotic cells کی تو یہاں پہ اگر ہم eukaryotic کی بات کریں تو اس میں بھی two words ہیں first word ہے you اور second word ہے karyotic you کا مطلب ہوتا ہے true you کا مطلب true اور karyote کا word drive ہوا ہے carry on سے جس کا مطلب ہے nucleus یعنی کہ ایسے animals جن میں eukaryotic cells پایا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں true nucleus available ہوتا ہے یعنی ایسا cell جس میں true nucleus available ہو true nucleus پایا جائے وہ cells یہ ہوں گے وہ eukaryotic cells ہوں گے like جتنے بھی plants ہیں animals وغیرہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ eukaryotes ہیں ان میں true nucleus پایا جاتا ہے جیسے fungi وغیرہ algae یہ سب کے سب eukaryotes ہیں کہ ان میں true nucleus پایا جاتا ہے یعنی یہ تمہارے پاس بات ہوگی ان کے nucleus کے لحاظ سے prokaryotic cells اور eukaryotic cells اب ہم بات کریں کہ cell organelles کے لحاظ سے ان میں کس کس طرح کے organelles پایا جاتے ہیں کس طرح کے organelles نہیں بائے جاتے cell organelles اب دیکھیں تو cell میں بہت سے organelles ہوتے ہیں جو کہ اکٹے ہو کر work perform کرتے ہیں اور cell کو control کرتے ہیں یعنی cell کی machinery کے طور پر work کرتے ہیں ہر organelles کا ایک الگ function ہوتا ہے جو perform کرتا at a specific time اب اگر ہم بات کریں یہ دو cells کے لحاظ سے prokaryotic and eukaryotic cells کے لحاظ سے تو eukaryotic cells ہوتے ہیں ان میں each and everything ہر قسم کے organelles پائے جاتے ہیں like اگر ہم بات کریں ان میں two nucleus available eukaryotic cells میں اسی طرح ان میں golgy apparatus پائے جاتا ہے lysosomes available ہوتے ہیں mitocondri پائے جاتا ہے یعنی اس طرح کے جو organelles ہیں وہ سارے u kerotic cells میں پائے جاتے ہیں اس طرح اگر ہم بات کریں prokerotic cells کی تو prokerotic cells میں کوئی بھی membrane bounded organelles نہیں بائے جاتے سارے جو membrane bounded organelles ہیں وہ سب کے سب available ہوتے ہیں ukerotic cells میں جب membrane bounded organelles prokerotic cells میں نہیں بائے جاتے prokerotic cells میں صرف اور صرف اگر دیکھیں تو اس جنرل structure جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس internal structure ہے internal ورہا یہ ہمارے پاس cell membrane this is cell membrane cell membrane کے باہر ہوگی cell wall یہ cell wall اور یہ جو structure ہے یہ basically flagellum ہے flagellum کے ذریعے ہی جو bacteria ہوتا ہے وہ move کرتا ہے flagellum جو اس کی movement میں اس کی help کرتا ہے اب اس کے اندر کے آپ آیا جا رہا ہے نیوکلیس کی تو نیوکلیس کوئی بھی اس میں نیوکلیس نہیں ہوتا پرومین نیوکلیس کا اب اس میں بات کریں دی ای ای اس کے اندر پلاس میڈ ہوتا ہے پلاس میڈ جو پلاس میڈ ہوتا ہے بیسی کے لی پلاس میڈ جو ایک سرکلر ڈی ای 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 ایک سرکلر ڈی ای 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 اس ی طرح جو بیکٹیریا ہے ڈی کے اندر ribosome پائی ای پی پی جو تو رائبوسومز یوکیروٹک سیلز میں بھی پائے جاتے ہیں اور پروکیروٹک سیلز میں بھی پائے جاتے ہیں یہ ایک پروکیروٹک سیل ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پروکیروٹک سیلز میں رائبوسومز پائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیس نہیں ہوتے میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیس نہ ہونے کی وجہ سے جو رائبو سامز ہیں وہ پروکریوٹک سلز میں بھی پائے جاتے ہیں اور یوکریوٹک سلز میں بھی بائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایڈیشنل سٹرکچر جو ہے وہ پروکریوٹس میں نہیں بائے جاتا لائک کوئی بھی مائٹو گونڈریہ یا گولجی اپلیٹرز وغیرہ اس طرح کے سٹرکچر اس میں اگزیسٹ نہیں کرتے اب بات کریں گے اس کے سائز کے لحاظ سے سائز کی اگر بات کریں سائز کی اگر بات کریں تو مالے پاس ٹو کائنڈز ہیں سیلز کی like one is پروکریوٹک سلز and the other one is یوکریوٹک سلز اب اگر ہم بات کریں یوکریوٹک سلز کی تو یوکریوٹک سلز جو ہوتے ہیں یہ 10 times larger ہوتے ہیں پروکریوٹک سلز سے یعنی کہ یہ یوکریوٹک سلز سے دس گناہ جو پروکریوٹک سلز ہیں یہ دس گناہ چھوٹے ہوتے ہیں یوکریوٹک سلز سے اب اگر ہم انہیں کہ رائیبوسومز کی بات کریں تو رائیبوسومز بھی جو یوکریوٹک سلز میں ہوتے ہیں وہ larger ہوتے ہیں as compared to پروکریوٹک سلز اس طرح آگے ہم بات کریں گے اس کے سیل وال کی اب پروکریوٹک اور یوکریوٹک سلز سل وال دونوں میں پائی جاتی ہے پروکریوٹک میں بھی اور یوکریوٹک میں بھی اگر ہم composition کی بات کریں صرف difference اتنا ہوتا ہے کہ یوکریوٹک میں بھی سل وال پائی جاتی ہے اور پروکریوٹک میں بھی پائی جاتی ہے difference کہاں پہ آتا ہے difference ان کی chemical composition پہ آتا ہے like اگر ہم plants کی بات کریں تو پلانٹ کی جو سل وال ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے سیلولوز اس کا کمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے سیلولوز اسی طرح ہم فنجائی کی بات کریں فنجائی کی جو جنگی کہ کمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے سیلولوز کی وہ ہوتی ہے کائٹن فنجائی کی کمیکل کمپوزیشن کائٹن اسی طرح اب مارے پاس آتے ہیں بیکٹیریا جو کہ پروکریوٹس ہیں دیز آر یوکریوٹس یہ سارے کے سارے یوکریوٹس ہیں اس طرح اگر ہم بات کریں پروکریوٹک سیلز کی تو پروکریوٹک سیلز جو ہیں ان میں مربع ساتے ہیں بیکٹیریا وغیرہ اب بیکٹیریا جو ہے اس کی جو سیلول ہوتی ہے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے اسے بولتے ہیں پیپٹیڈو گلائیکین اب اگر ہم سیلولوز اور کائٹین اس کی بات کریں تو یہ پولی سیکرائیڈز ہیں یعنی کاربوہیڈریٹس ہیں اب اگر ہم پیپٹیڈو گلائیکین کی بات کریں تو یہ سیمپل پولی پیپٹیڈ جینز اور شوگرز پر مجھ سے مل ہوتی ہے یعنی کہ پولی پیپٹیڈ جینز بہت سے ملی ہوتی ہیں اور ساتھ شوگرز ہوتی ہیں گلائیکوجین تو یہ ایک کیمیکل کمپوزیشن اس کی موجود ہے لائیک ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بات کریں سیلولوز کے لحاظ سے نیوکلیس کے لحاظ سے سائس کے لحاظ سے سیلولوز کے لحاظ سے تو پروکیروٹک اور یوکیروٹک سیلز میں یہ مین ڈیفرنس بیسیگلی ایگزیسٹ کرتا ہے اوکے تھانکس